اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری انار کیو ٹیونی فونی سید چلہ پور وومنز پولیس ٹیشن میں آج پرانے شہر کے خواتین کے لیے جاپ ملا منقض کیا گیا تھا اس موقع پر ہیدراباد کمیشنر اور پولیس سری انجنی کمار آئی پی ایز بھی موجود تھی اور یہ جاپ ملا سوزون ڈی سی پی سری گجراؤ بوپال کی صدارت میں رکھا گیا سری انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی آئیے سکری پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں گجراؤ بوپال صاحب کے لیڈرشپ میں شیلا پورا وومن پولیس سی سٹیشن ساؤڈ جون کیمپس میں ٹی ایم آئی اور دوسرے کمپنی کے ساتھ مل کر ایکسکلوسیب لی فور وومن جاپ کنیکٹ میلا کا اورنیزیشن گوا ہمارے ڈی سی پی ساؤڈ جون ابھی بتائے کہ لگ بگ تین سو سے چار سو مہلاؤں کو خواتین کو آج انپلائیمنٹ ملنے کا امید ہے اور ہمارے طرف سے سٹی پولیس کے طرف سے سب ہی کمپنیوں کو بہت بہت مبارک بات کہ انہوں نے اپنے ایچ آر مینجرز ریکروٹرز کو یہاں بھیجا اور آج جتنے بھی یہاں ایک ہزار سے زیادہ ینگ گرلز آئی ہیں سب کو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو یہ اتنا اچھا موقع ملا ہے اس سے ضرور آپ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی زندگی کا جو سفر ہے جو لمبا سفر ہے آج اس کا ایک بہت مضبوط پہلا قدم آپ لوگ لیں گے ہیدر آباد سٹی اور تیلنگانہ سٹیٹ ہندوستان میں ویمن کے لیے سب سے سیف جگہ ہے نیشنل کرائن ریکارڈ بیورو کے ڈاٹا کے مطابق انڈیا پولیس فاؤنڈیشن کے ڈاٹا کے مطابق ہیدر آباد میں سب سے کم کرائیم ہے اور اسی لیے جب دو ہزار چودہ میں نیا اسٹیٹ تیلنگانہ بنا ہمارے چیف مینسٹر صاحب سری کے چند شکر رام صاحب سب سے پہلے ویمن سیفتی کو پریارٹی دیئے اور وہ شی ٹیم ہو یا بھروسہ سنٹر ہو یہ ہندوستان میں سب سے پہلے ہیدر آباد میں شروع ہوا اور اس کے بعد دوسرے سٹیٹ سپریم کورٹ کے آنڈریبول جیجز دوسرے سٹیٹ کے مینسٹرز دوسرے دیش کے مینسٹرز یہ لوگ بھی آ کر یہاں کے فیسیلٹیز کو دیکھیں تو آج جو بھی یہاں لوگ حاضر ہیں سب کو سٹی پولیس کے طرف سے آج میں بہت بہت ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور پریس اور میڈیا کے طرف سے سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے شہر کو ہمارے سٹیٹ کو اور دیش کو اور بہتر بننا ہے تو ہر فیلڈ میں مہیناؤں کا مارٹسپیشن بہت ضروری ہے اسی درہ ہم آپ کی سامنے سچائی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جے ہند